اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل وائس اوبر بھائے آمنہ شاہ آئیہوب کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے بزارش ہے کہ اگر آپ کو میرا کانٹین پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے کہانی کے لاسٹ ڈسٹر کی طرح پڑھتے ہیں میں نے صحیحہ سے کہا کہ آپ اچھی طرح سوچ کر بتائیں کیونکہ میں اب آپ سے جو سوال کرنے والا ہوں اس کے جواب کی بڑی اہمیت ہے آپ کا جواب اس کیس کا پانسہ پلٹ سکتا ہے میں نے دانستہ لمحے بھر کو توقف کیا اور حاضرین عطالت کے چہروں کا جائزہ لینے لگا سب سے زیادہ کھلبلی اور سنسنی مجھے وکیلہ استغاسہ کے چہرے پر نظر آئی وہ بے چینی اور بے قراری سے بار بار پہلو بدل رہا تھا میں دوبارہ سیدہ کی جانے متوجہ ہو گیا وہ بڑی سنجید کی سے میرے سوال کی منتظر تھی میں نے کھاکار کر گلہ صاف کیا اور اس سے پوچھا ملزمہ زائدہ وکوہ کے روز لگ بگ ساڑھے چھے بجے آپ کے گھر آئی اور ساڑھے آٹھ بجز کی واپسی ہوئی سیدہ بی بی آپ کو سوچ سمجھ کر یہ بتانا ہے کہ ان دو گھنٹوں کے دوران ملزمہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی گھر سے باہر نکلی تھی نہیں بلکل نہیں اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا میں نے پوچھا کیا آپ کو یاد ہے اس روز اس کیس کی ملزمہ اور آپ کی دوست زائدہ نے کون سا لباس پہن رکھا تھا کارٹن کا سفید سوٹ سیدہ نے بتایا وہ بلکل کسی کبوتری کی طرح دکھائی دے رہی تھی بلکہ میں نے اسے یہ کہہ کر چھیڑا بھی تھا چٹی کبوتری کہاں ہونے کا ارادہ ہے میں نے سیدہ پر جرہ ختم کر دی اور جس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا جناب علی ام ملزمہ کی ماں ختیجہ سے آخری ایک تو سوالات کرنا چاہوں گا جج نے اجازت سے پہلے ان سے پوچھا کیا آئیو کا اندر بھلا لیا جائے ختیجہ کی جرہ مکمل ہونے کے بعد میں نے درخواستی لہجے میں کہا سیدہ کا کام ختم ہو گیا ختیجہ بھی فارغ ہو جائے تو پھر آئیو صاحب کی باری آئے گی جیسا کہ موزز عدالت اس بات سے باقبر ہو چکی ہے کہ انکائری اوفیسر سے پوچھنے کے لیے سوالات کا ایک امبار کھڑا ہو چکا ہے جج نے اس بات میں کردن ہلائی پھر اس کے حکم پر سیدہ کی جگہ ختیجہ وٹنیس باکس میں آ کر کھڑی ہو گئی میں نے موززمہ کی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیا میں آپ کی یادداش کا انتحان لے سکتا ہوں جی لے سکتے ہیں وہ بڑی سادگی سے بولی میں نے پوچھا وقوہ کے روز نورانی صاحب کے گھر میں میلاد کے سلسلے میں جو کھانا دیا گیا تھا اس میں کیا کیا شامل تھا وہ ترند پولی بچیا کا کورما تھا تافتان تھا اور میٹھے میں کھیر تھی آپ محفل ملاد میں شرکت کے لئے کون سے لباس پہن کر گئی تھی میں نے جامنی شلوار پر پھول دار کمیز پہن رکھی تھی اس نے بتایا اور دپٹا بھی جامنی رنگی کا تھا میں نے پوچھا جب آپ نورانی صاحب کی گھر جا رہی تھی تو زہدہ کو کس لباس میں گھر میں چھوڑ کر گئی تھی اس نے ایک مرتبہ پھر سیدہ کی جانے بشارہ کیا اور بولی زہدہ کی لباس کے بارے میں سیدہ نے آپ کو بتایا تو ہے یعنی آپ سیدہ کے بیان کی تصدیق کرتی ہیں بلکل وہ قطیت سے بولی زہدہ کو سفید سوٹ بہت پسند ہے اور وقوعہ کے روز بھی اس نے کورٹن کا سفید چوڑا ہی پہن رکھا تھا خدیجہ صاحبہ آپ سے میرا آخری سوال ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا پھر گہری سنجید کی صرف پوچھ لیا وقوعہ کے روز جب آپ نورانی صاحب پہ گھر سے واپس آئیں تو آپ کے بیان کی مطابق آپ نے مکتول کو بسترپا مردہ حالت میں پڑے ہوئے دیکھا کسی صفاق شخص نے تیز دھار آلی کی مدد سے اس کی گردن کاٹ ڈالی تھی بستر کی حالت ایسی ہو رہی تھی جسے جان دینے سے پہلے مکتول بے اندازہ ترپا اور پھڑکا ہوگا بسترپا جا بجا خون کے چھیٹے بھی پڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے میں لمحے بر کوئی سانس لینے کے لیے متقف ہوا پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا آپ گھر سے نکلیں اور زائدہ کو تلاش کرتے ہوئے سعیدہ کے گھر پہنچ گئی سعیدہ آپ کو وہاں مل گئی آپ نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ کسی نے اس کے سوتیلے باپ کو قتل کر دیا ہے پھر آپ اسے اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئی ذرا سوچ کر بتائیں جب آپ نے سعیدہ کے گھر میں ملزمہ کو دیکھا تو کیا آپ کو اس کے سفید لباس پر خون کا کوئی چیٹا یا دھپا نظر آیا تھا اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی اور مخصوص ٹھوس لجے میں بولی بلکل نہیں وہ جیسا ساتھ سترہ لباس پہن کر گئی تھی ویسے ہی لباس میں واپس آئی تھی that's all your honor میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور کندھے اچھکا دیئے اس کے بعد آئیو شفی شاہ کو اندر بلا لیا گیا میں چونکہ جج سے کہہ چکا تھا کہ آئیو سے سوالات کرنے ہیں مجھے چند لہٰذا شفی شاہ کو ویٹنیس باکس میں کھڑے ہونے کو کہا گیا حکم چونکہ جج کی طرف سے آیا تھا لہٰذا وہ کسی پسو پیش کے بغیر جا کر گواہوں والے کٹیرے میں کھڑا ہو گیا میں جج کا اشارہ پا کر فوراں آئیو صاحب کے پاس پہنچ گیا وہ قدرے الجن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب اس سے کون سا سوال کرنے والا ہوں میں نے سوال کیا آئیو صاحب آپ کے غیاب میں سعیدہ بنت جہنگیر اور ختیجہ بیوال لیاقت حسین کی یاد داشت کا امتحان لیا گیا ہے اور وہ دونوں امتیازی نمبروں سے کامیاب ہوئی ہیں میں آپ کو بھی اس کڑی آزمائش میں سرکرو ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں اگر آپ برا نہ مانے تو اس امتحان کا آغاز کیا جائے اس نے مطاملانہ نظروں سے وکیل سغاسہ کو دیکھا اور جزبز ہوتے ہوئے بولا آپ کو جو پوچھنا ہے پوچھے میں یہاں موجود ہوں میں نے پوچھا وکوا کے روز جب آپ جائے واردات پر پہنچے تو آپ نے مقتول کو اپنے بستر پر مردہ حالت میں پڑے دیکھا اس کے گردن کٹی ہوئی تھی اور تڑکنے پھڑکنے کے باعث بستر کی چادر کئی جگہ سے خون آلور ہو چکی تھی میں غلق تو نہیں کہہ رہا ہوں آپ بلکل درست فرما رہے ہیں وہ مہتار پلیجر میں بولا میں نے اس طرف سار کیا آپ کے بیان کے مطابق جب مقتول کو موت کے گھر اتارا گیا تو وہ اپنے بستر پر چت سویا ہوا تھا گردن کٹنے کے سبب اس کی جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کی پوزیشن پہلے والی نہ رہی جب آپ نے اس کی لاش کو دیکھا تو وہ کمو بیش کروڑ کے بل بستر کے کنارے پر پہنچا ہوا تھا شمالی دیوار والے کنارے پر ایم آئی رائٹ جی میں نے اسے ہی دیکھا تھا آئیو نے جواب دیا میں نے اچانک ہی سوال کیا جب آپ نے ملزمت زائدہ کو اپنے سوتے لباب پر قتل کے الزام میں گریفتار کیا تو اس نے کونسے لباس پہنچا تھا سفید لباس بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا بے داخت سفید لباس میں نے اس کے لباس کو گھومہ پھرا کر نہیں دیکھا تھا وہ بزاری سے بولا میرا مطلب ہے آپ کو اس کا لباس خون آلود تو دکھائی نہیں دیا نہیں نہیں وہ گھڑ بڑھائے ہوئے لیچے میں بولا مجھے اور کچھ نہیں پوچھا جناب علی میں نے فاتحانہ انداز میں وکیل سغازہ کی طرف دیکھا اور جرہ موقوف کر دی اس کے ساتھی عدالت کا مقررہ اوپر ختم ہو گیا جج نے ایک ہفتے بعد کی تاریخ دیکھ کر عدالت برخواست کر دی گواہوں کے بیانات کا سلسلہ گزشتہ پیشی پر مکمل ہو چکا تھا لہٰذا آئندہ پیشی پر دلائل کی باری تھی جج اپنے مخصوص نششت پر برائے جمان ہوا تو عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا گیا پہلے وکیل سغازہ نے ملزمہ زاہدہ کو سزا دلوانے کے لیے دلائل دیئے اس کے دلائل میں کوئی نئی بات یا نکتہ دیکھنے یہ سننے کو نہیں ملا وہ اپنے حلق اور عقل کا استعمال کر کے فارق ہوا تو میری باری آئی میں نے گزشتہ پیشی پر ختیجہ سعیدہ اور شفی شاہ سے جس انداز کی جرہ کی تھی اس نے کیس کی صورتحال کو عدالت پر فاضح کر دیا تھا جج اور حاضرین عدالت اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ حقیقت حال کیا ہے میں نے کھانگا کر گلہ صاف کیا اور ملزمہ زاہدہ کے ہاتھ میں دلائل دیتے ہوئے کہا جنابِ علی اب تک کی عدالتی کارروائی سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو چکی ہے کہ میری موقع اور اس کیس کی ملزمہ مسمات زاہدہ بے گناہ اور بے قصور ہے اسے کسی گہری سازش کے تحت اس مقدمے میں علجنے کی کوشش کی گئی ہے پولیس کی تناسانی اور زبردستی سازش کسی تعریف کی محتاج نہیں مقتول لیاقت حسین کے اصل قاتل تک رسائی حاصل کرنے کی بنسبت گفار مولا زیادہ سہل نظر آیا کہ وہ مقتول کی ستیلی بیٹی کو قربانی کی بکری بنا ڈالیں اس غریب کا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ اپنے ستیلے باپ سے شدید نفرت کرتی تھی اور اس نفرت کے لیے اس کے پاس ٹھوس بجو بھی تھی جن کا تفصیلی ذکر گاہے بگاہے عدالتی کارروائی کے دوران ہوتا رہا ہے میں یہاں پر اس کسی کو دوبارہ چھیل کر موزز عدالت کا وقت ضائع نہیں کروں گا اس سے ظلم میں پہلے ہی خاصا بدنام ہوں آخری جملہ میں نے وقت کے لیے اس تغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے ادا کیا وہ میری اس گہری اور نظر نہ آنے والی چوٹ پر بل کھا کر رہ گیا اس کی حالت سے محسوس ہونے کے لیے میں پاس وقت نہیں تھا لہٰذا میں دوبارہ جج کی جانب متوجہ ہو گیا عدالی محبت اور نفرت دونوں فطری جذبے ہیں جو انسان کے اندر سے پھوٹتے ہیں قانون کی کتابوں میں ایسا کوئی باب نہیں جو محبت اور نفرت کے ان جذبات کو جرم کے زمرے میں بند کرتا ہو اور کوئی ایسی دفعہ بھی وضع نہیں کی گئی جو محبت اور نفرت کرنے والوں پر آئیت کی جا سکتی ہو بہرخال میں مانتا ہوں کہ ملزمہ اپنے ستیلے باب سے نفرت کرتی تھی لیکن یہ کوئی جرم نہیں کیسے قتل جیسے خطرناک کیس میں ملوث کر دیا جائے میں معزز عدالت کے علم میں اس کیس کے تو اہم ذاویے لا رخا ہوں جو میری موقع کو بے گناہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں میں نے لمحے بار کو توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک تائرانہ نکاح ڈالی اور دلائل کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا نمبر ایک گزشتہ ایک پیشی پر اس کیس کے آئیو صاحب نے جائے بکوہ کی جو تفصیل پیان کی ہے اس کے مطابق مقتول جس بیٹ پر سو رہا تھا اس کی ایک سائٹ اور سرہانہ دو دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے تھے یعنی سائٹ شمالی دیوار کے ساتھ اور سرہانہ مغربی دیوار کے ساتھ یہ ایک ایسی پوزیشن ہے کہ بستر پر چڑھنے اور اترنے کے لئے یا تو پائنٹی کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور یا پھر بیٹ کی جنوبی سائٹ کو آئیو کو یقین ہے کہ موت کے موں میں جانے سے قبیل مقتول شمالی دیوار والی سمچ چت لٹا ہوا تھا یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ میری موکل لیفٹ ہینڈر ہے ایک لیفٹ ہینڈر کے لئے پائنٹی پر کھڑے ہو کر یا جنوبی سائٹ پر رہتے ہوئے مقبول کی گتن پر چھوڑی چلانا تیکنی کی اتبار سے ممکن نظر نہیں آتا الا یہ کہ قاتل پہلے بستر پر چڑھیں پھر قتل کرنے کی کوشش کریں بستر پر چڑھنے کی صورت میں مقتول جاگ سکتا تھا اور قاتل ایسا کوئی رسک لینے کی ہمکت نہیں کر سکتا نمبر دو میں نے ایک سانس کا توقف کیا اور پھر سزلہ اکرام کو جاری رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا مقتول کے بستر کی حالت اس بات کی گواہ ہے کہ موت کے موں میں جانے سے قبل ہی وہ بڑی عذیت سے گزرا تھا اس کی کٹی ہوئی گردن سے جاری اوبرتے ہوئے کھون نے بستر کو متعب مقامات سے آلودہ کر دیا تھا اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ملزمہ اپنے لیفٹ ہنڈر ہونے کی خامی کو دور کرنے کے لیے بستر کے اوپر چڑھ گئی تھی تو پھر ایک ناقابل جواب سوال ابر کر یہ سامنے آتا ہے کہ ملزمہ کے سفید لباس پر خون کا ایک معمولی سا دھپا تک کیوں نہیں آیا ملزمہ کا بیداخ لباس سابش ہوتا ہے نمبر تین اور سب سے اہم نکتہ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے گنبیر لیجے میں کہا پوسٹ مارڈرم کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ مقتول لیاقت حسین کی موت رات سات اور آٹھ بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جسے انکار ممکن نہیں دوسری جانب ایسی ہی ایک ناقابل ترتیب مسلمہ حقیقت یہ بھی موجود ہے کہ وقوعہ کے روز شام ساڑھے چھے بجے سے لے کر ساڑھے آٹھ بجے تک ملزمہ اپنی دوست سعیدہ کی گھر میں تھی اور اس دوران وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر سے باہر نہیں نکلی تھی جب میری موقع مقتول کے متوقع وقت موت کے دوران جائے وقوعہ سے کئی گز کے فاصلے پر موجود تھی تو پھر وہ قادل کیسے ہو سکتی ہے آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے میری آواز خاصی بلند ہو گئی تھی جیسے ہی میری بات مکمل ہوئی عدالت کے کمرے میں وکیل استغاسہ کی چیخ سے مشابہ آواز ابری اگر ملزمہ قاتل نہیں ہے تو پھر ریاکت حسین کو کس نے قتل کیا ہے میں نہیں جانتا برکہ شاید کوئی بھی نہیں جانتا کہ وکیل استغاسہ نے کس کو مخاطب کر کے یہ بلند آہاں استفسار کیا تھا اس کی آواز میں بڑی بے کیفی اور حیرت پائی جاتی تھی اس کے سوال کے جواب میں میں نے ٹھو سو چکتے ہوئے لہجے میں کہا قاتل تک رسائی حاصل کرنا استغاسہ کی ذمہ داری ہے میں تو صرف اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لئے متعین ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے جج نے فیصلے کے لئے تاریخ دے کر عدالت برخواست کرتی ہائندہ فیشی پر جج نے میری موکل اور کیس کی مزمہ زہدہ کو بے گناہ تسلیم کرتے ہوئے بائزت بری کر دیا اس کے ساتھ ہی استغاسہ کے وارث یعنی انکوائری آفیسر شفی شاہ کو خاصی سختی سے تاقید کی کہ وہ ارثائے دس یوم کے اندر اندر اصل قاتل کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے زہدہ کی بائزت بریت پر اس کی ماں ختیجہ بڑی خوش تھی اس کیس کی کامیابی پر ظاہر ہے خوشی تو مجھے بھی بہت ہوئی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی میرا ذہن مسلسل ایک الجھن کو سلجھانی کی کوشش میں مصروف تھا اور اس مصروفیت میں مجھے خاصا بیچین کا رکھا تھا بیچین اور مسترد سوال یہ پیتا ہوتا تھا کہ لیاقت حسین کا قاتل آخر کون ہے مجھے بے قراری کی اس کیفیت میں زیادہ عرصہ مقتلہ نہیں رہنا پڑا زہدہ کی بریت سے ہفتے بھر بات کی بات ہے میں اپنے چیمبر میں بیٹھا روز ورہ کی ڈاگ دیکھ رہا تھا دفتر کے پتے پر روزانہ آٹھ دس خطوط آ جاتے تھے اور میں نے یہ عادت بنا رکھی تھی کہ روز کے روز خطوط کھول کر پڑھ لیا کرتا تھا انہی خطوط میں سے ایک خط نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا وہ خط ریجسٹر ڈاگ سے ارسال کیا گیا تھا خط کی پشت پر بھیجنے والے کا نام محمد صابر اور ایڈرس لانڈی کا تھا خط میں مجھے اس طرح مخاطب کیا گیا تھا کہ پہلا جملہ پڑھتے ہی میں خط بھیجنے والے کو پہچان گیا بیک صاحب میں کولام مرتزہ آپ سے اس خط کے ذریعے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں میں تیزی سے اس خط کو پڑھتا چلا گیا پولام مرتزہ نے آگے لکھا تھا کہ میں آپ سے چند دن کی چھٹی لے کر حیدرباد کیا تھا لیکن پھر واپس نہیں آیا اور میری کوشش یہ ہوگی کہ آئندہ کبھی ہماری ملاقات نہ ہو کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں نے اپنی دانست میں جو نیکی کی ہے اس کا بھرم قائم رہنا چاہیے سچی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی حیدرباد گیا ہی نہیں میں ادھر کراچی ہی میں تھا اور اب بھی ادھر ہی ہوں البتہ میں گولی مار چھوڑ کر کہیں اور بس کیا ہوں میں نے اپنا ہلیا اور رنگڈنگ بھی تبدیل کر لیا ہے اور یہ سب کچھ میں نے ایک خاص مقصد کے تحت کیا ہے میں اپنی زندگی اور مستقبل سے بہت مایوس تھا ذہن میں یہی خیال آیا کہ کسی کے کام ہی آ جاؤں میرے کسی عمل سے اگر دو مسیبت زدہ افراد کی مشکل آسان ہو جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی سو میں نے اپنے مصروبے پر عمل کر ڈالا بیک صاحب میں بات کو گھما پھرا کر آپ کا وقت برباد نہیں کروں گا اس لئے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں اور اصل موضوع ہے لیاقت حسین مردر کیس جی بیک صاحب لیاقت حسین کو میں نے قتل کیا ہے میں نے دیکھ لیا تھا کہ پولیس یا کوئی بھی ان مابیٹی کو اس شیطان لیاقت حسین سے نہیں بچائے گا اس لئے یہ بیڑا میں نے اٹھایا میں نے غلط کیا یا صحیح مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میں پرسکون ہوں کہ میں نے ایک نیک کام کیا ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زاہدہ کو اس کیس میں ملوث کر کے عدالت تک خسیٹ لیا جائے گا جب تک آپ نے ایک کیس نہیں پکڑا تھا میں نے کئی بار سوچا کہ خود کو پولیس کے حوالے کر کے زاہدہ کو چھولا لوں لیکن جیسے ہی آپ نے کیس لڑنے کی حامی بھری مجھے یقین ہو گیا کہ اب کوئی بھی مائی کا لال زاہدہ کا ایک پال بھی باقا نہیں کر سکے گا اور دیکھ لیں آپ نے بے گناہ بے قصور زاہدہ کو صاف بچا لیا میں نے ایک ایک پل اس کیس کی خبر رکھی ہے اور آپ کی سرخ روئی کے بعد یہ خط لکھ رہا ہوں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں نے آپ کو اپنے بھیان اپراد میں کیوں شریک کیا بیک صاحب اس کی دو وجو ہیں نمبر ایک آپ کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکہ کر کے میں خود کو بہت مطمئن اور پرسکر محسوس کر رہا ہوں نمبر دو مجھے یقین تھا کہ جب تک آپ لیاکت حسین کے اصل قاتل کا سراخ نہیں لگا لیں گے آپ لا شعوری اور شعوری طور پر الجھن کا شکار رہیں گے بیک صاحب آپ کے پاس آپ کے پانچ سو روپے مجھ پر کسی پہاڑ کی طرح لدے ہوئے ہیں میں حقیقی معنوں میں آپ کو کوئی کیس تو نہیں دلوا سکا سوچا آپ کو شعوری اور لا شعوری اور جنہی سے نکال دوں اب میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ میں نے آپ سے لے ہوئے کرس کی ادائیگی کر دی میری یہ خواہش ہے کہ میری اس خط کو پڑھنے کے بعد آپ فوراں طلب کر دیں میری بات اب تک پہنچ گئی بس یہی کافی ہے میں نے قلاع مرتضہ کے خط کو تین چار مرتبہ پڑھا اور دہری سوچ میں دوٹ گیا اس اللہ کے بندے نے ٹھیک کہا تھا اس نے یہ غلط کیا تھا یا صحیح قدم اٹھایا تھا یہ الگ بحث ہے میں نے اس خط کے جواب میں کس صرف عمل کا مظاہرہ کیا یہ بھی ناقابل ذکر ہی رہے تو اچھا ہے لیکن اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اس کا یہ عمل بڑا نتیجہ خیص ثابت ہوا تھا قلام مرتضہ نے خمدردی سے مجبور ہو کر جو سنگین قدم اٹھایا تھا وہ زاہدہ اور خدیجہ کی زندگی کی الجی ڈور کے ساتھ اس کیس کو بھی سلجا گیا تھا لیکنی کسی کر momento موسیقی